اس روم میں پیرنٹس بستر اور علماری لگاتے ہیں لیکن یہ بستر کھڑکی کے پاس ہونے کی وجہ سے جب ہوا چلتی ہے تو یہ لڑکا بہت پریشان رہتا ہے اور یہ سو نہیں پاتا ہے جس وجہ سے ہم اس روم کو خالی کر کے اس کونے میں لکڑی کی علماری بنائیں گے جس میں اس کے سوٹ کیس اور کپڑے رکھے جائیں گے اس کے اوپر گدہ لگا کر دیوار میں ٹیل لگائیں گے دیوار میں باکس بنا کر اس میں ساکٹ لگائیں گے جس سے موبائل چارج ہو سکے اور کچھ کتابیں رکھیں گے اس کے آگے سیفٹی کے لیے لکڑی کی پھٹی لگا دیں گے اوپر چڑھنے کے لیے دو دراز والی سیڑھیاں لگائیں گے اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو لائک شیئر اور سبسکیب زیرو کر دینا اس میں اس کے کھلونے اور انڈر گارمنٹس رکھے جائیں گے ان کے سائیڈ میں ٹیبل بنائیں گے جس پر یہ کمپیوٹر چلا سکے اس کے سائیڈ میں بک شیلف بنائیں گے جس میں اس کے پڑھنے کی اچھی اچھی کتابیں رکھیں گے بیوار پر ایک بورڈ لگائیں گے جس پر یہ پڑھائی کرے گا کھڑکی پر جالی لگا کر اس کے سائیڈ میں ایک اور علماری لگائیں گے جس میں اس کی کچھ اور ڈریس رکھی جائیں گے دستر کے اوپر ایک کبر بنائیں گے جس میں اس کے کچھ اور کھلونے رکھے جائیں گے اب آپ بھی اس ویڈیو کو لائک کر کے اس روم کے نظارے کو دیکھیں گھر میں اس آدمی کو سب سے چھوٹا روم ملتا ہے لیکن اسے اس روم میں کھانے کے لیے ٹیبل چاہیے تھا اور باتھ روم بھی اسی روم میں چاہیے اب ہم اس روم میں سٹیل فریم کے سٹکچر کو لگائیں گے مضبوطی کے لیے اس میں نٹس لگا کر اس کے اوپر پلائی لگا دیں گے اس میں دو دراز لگائیں گے جن میں اس کے ایکسٹر سامان رکھے جائیں گے اس کے اوپر سوفٹ گدہ لگا کر اس کونے کی دیوار کو توڑیں گے اور اس میں علماری لگائیں گے جس میں اس کے انڈر ویر اور کپڑے رکھیں گے اگر ہی آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو لائک شیئر اور سبسکر ضرور کر دیں گے دستر پر سلا بھی نہ آئے اس لیے دیوار پر ٹیل لگا کر اس کے اوپر ایک ٹیبل لگائیں گے جس پر یہ اپنا لیپ ٹاپ چلائیں گا اور اس پر کھانا بھی کھائیں گے گیٹ کے پاس ایک کموٹ بنائیں گے اس کے اوپر واش بشان لگا دیں گے اس کے اوپر برتن رکھنے کے لیے ہینگر لگائیں گے اس سائیڈ میں شاور لگا کر چھت میں لائٹ لگا دیں گے اس کے آگے کانچ کے گیٹ لگائیں گے اب آپ بھی اس چھوٹے سے روم کے نظارے کو دیکھ سکتے ہو ماتا پتا اور بیٹی ممبئی رہنے کے لیے آتے ہیں لیکن انہیں یہاں چھوٹا سا روم ملتا ہے اس سائیڈ میں سٹیل کے گنڈوں سے سکوئر سائز کا اسٹرکچر بنائیں گے اس کے اوپر پلائی لگا کر شاندار ملائم گدھے کو لگا دیں گے بیوار میں باکس بنا کر اس میں ساکٹ لگائیں گے اور کچھ کتابیں رکھیں گے بستر کے نیچے گیس چولہا لگائیں گے جس پر یہ کھانا بنا سکے اور اس کے سائیڈ میں کموٹ آر پر ریک بنائیں گے جس میں برتن اور مسالے رکھیں گے کھڑکی کے پاس شیشہ لگا کر اس پر شاور لگائیں گے اب اس میں گیٹ لگا کر اس کے آگے فولڈ ہونے والا سوفا لگائیں گے جسے بستر بھی بنا سکتے ہیں اس کے نیچے تین دراز لگائیں گے جس میں ان کے کپڑے رکھے جائیں گے بیوار پر ریک بنائیں گے جس میں ان کے جوتے چپل رکھیں گے اور اسے ٹیبل بنا کر اس پر یہ کھانا کھائیں گے اور یہ لڑکی سٹڈی کریں گی اوپر چڑھنے کے لیے سیڈ ہی لگائیں گے اب آپ بھی اس روم کے نظارے کو دیکھ کر بتاؤں اس میں کیا کمی ہے